موسیقی کل بروڈر ویو کے اندر میں نے میانمار کے اندر چلنے والی سیویل وار پر بات کی تھی اور انڈیا کے جو وہاں پر ایک ٹیسٹ پولیسی کے حوالے سے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس پر میں نے بات کی تھی خاص طور پر جو کالادن پروجیکٹ وہاں پر انڈیا کا چل رہا ہے اس پر میں نے آپ کو بریف کیا تھا کہ کیا سیچویشن وہاں پر چل رہی ہے اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈیڈ ہو چکا ہے افیکٹیولی دس پروجیکٹ اس ڈیڈ اور لمبا عرصہ انڈیا کو لگے گا اس کو ریوائیو کرنے میں اب کالادن پروجیکٹ اور یہ جو باقی جتنے بھی پروجیکٹس انڈیا کے وہاں پر چل رہے تھے ان کے ڈیڈ ہو جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک ٹیسٹ پالیسی تھی وہ ختم ہو گئی ہے انڈیا کی مودی سرکار نے بہت ہائپ دی ایک ٹیسٹ پالیسی کو لیکن یہ پالیسی دھپڑ دوس ہو گئی ہے اور انہوں نے غلط گھوڑے پہ وہاں پر انویسٹ کیا یعنی ملٹری جنتہ کے اوپر اس ای ریزلٹ ان کی وہاں پر گراؤنڈ پہ صورتحال بلکل ہی خراب ہے اب ایسے میں انڈیا کی جانب سے پہلا سائن ہمیں سٹرٹیجیک ری پوزیشننگ کے حوالے سے نظر آیا ہے یہ اور بات ہے کہ جو نیا انہوں نے پلان غالباً امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن اس پہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں لیکن آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ نئی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے کیا ہوئی ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج انڈیا نے خبارات نے اس پہ لکھا ہے اور ایک بڑی نیوز وہاں سے سامنے آ رہی ہے میانمار سے ہوا یہ ہے انڈیا نے ایک اوفیشل کانٹیکٹ کیا ہے عراقان آرمی کے ساتھ اور کیوں اوفیشل کانٹیکٹ کیا ہے کیونکہ وہاں پر انڈیا کے ساتھ لگنے والی جو سٹیٹس ہیں برما کی وہاں کے بہت سارے علاقوں سے میانمار کی ملٹری جنتہ ختم ہو گئی ہے اور وہاں یہ ریول گروپس آ گئے ہیں تو انڈیا نئی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک نئی پوزیشن سامنے لے کر آنے کی کوشش کر رہا ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انڈیا کے راجیہ سبھا کا کوئی میمبر اوفیشل الیکٹیڈ بندہ انڈیا کا وہ گیا ہے میانمار کی اندر اور وہ میانمار کی اندر جا کر عراقان آرمی والوں سے ملا ہے گراؤنڈ پر صورتحال دیکھنے گیا تھا کہ ہمارا جو کالادن پروجیکٹ چل رہا تھا اتنے پیسے اس کے اندر ہم نے بھرے ہیں اس کا کیا بنا تو یہ وہ دیکھنے گئے تھے بڑی مایوسی ہوئی ہے ان کو وہاں پر دیکھ کے اور وہاں سے واپس آ کر جو انہوں نے رپورٹ کیا ہے بارہ کلومیٹر اندر چلے گئے تھے میانمار کی ٹیرٹری کے اندر یہ جو منسٹر صاحب گئے ہیں اچھا منسٹر جو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے انڈیا نے وہاں پر جا کر اور دیکھنے کے لیے کہ ذرا دیکھ کیا وہاں پر کیا کس طرح کا صورتحال ہے کالادن پروجیکٹ کا کیا ہوا تو جو منسٹر سلیکٹ کیا ہے اس کام کے لیے وہ بھی انٹریسٹنگ ہے میزو رام سے اس کا تعلق ہے اور ایسا بندہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے جس کے یوں سمجھے کہ میزو قبائل جو ہیں وہ ادھر بھی رہتے ہیں آپ کو بتایا تھا بہت سارے ٹرائبز انڈیا کے نارثیسٹ میں ایسے رہتے ہیں جو کہ وہاں پر بھی ہیں دوسری سائٹ پہ تو میزو قبیلے کے بندے کو انہوں نے بھیجا تھا تاکہ تھوڑا سا اپنائیت فیل ہو وہاں کے آرکان آرمی کے اندر بھی بہت سارے میزو قبائل سننے میں آتا ہے کہ وہ بھی وہاں پر لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھائی صاحب ادھر گئے انہوں نے واپس آ کے بتایا کہ صرف کیچڑی کیچڑے وہاں پر روڈ نام کی کوئی شہی نہیں ہے ادھر کچھ بھی نہیں بنا ہوا کوئی کالادن پروجیکٹ نہیں ہے گراؤنڈ پر ناثنگ کچھ بھی نہیں ہے زیرو ہے بالکل ہمارے بورڈر تک ہم نے سارا کچھ بنا دیا ہوا ہے لیکن میانمار نے وہاں پر کچھ بھی کام نہیں کیا بلکہ مجھے اس سارے بارہ کلومیٹر کا جو میں نے ٹریولنگ کی ہے مجھے اس سارے بارہ کلومیٹر کے اندر میانمار کی ملٹری ہی نظر نہیں آئی ہے ساری جگہوں پر مجھے صرف آرکان آرمی والے دندناتے نظر آئے سارا ایریا ہی ان کے قبضے میں ہے اچھا یہی بات میں نے آپ کو کل بتائی تھی اپنی اپیسوڈ میں میانمار ریبلز ہیو ڈیسٹوائیڈ انڈیا دیکٹیسٹ پالیسی یہی باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی اور آج آپ کے سامنے اس کی کنفرمیشن آگئی ہے خود انڈیا سرکاری سطح پر ایک طرح سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ایٹس اوور وہاں پر ختم ہو چکی ہے ہماری کارازن پروجیٹ ختم ہو چکا ہے دہ ہندو ریپورٹ کر رہا ہے کہ دو سال کے بعد ہمارا ایک کانٹیکٹ ان سے اسٹیبلش ہوا ہے اور وہاں پر ہمیں کم سے کم انہوں نے دکھایا ہے اپنا آریا کہ یہ دیکھو یہاں پر ہم بیٹھ کے آگئے اور یہاں کوئی آپ کی ملٹری جنتہ نہیں ہے جن کے آسرے پر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ادھر بیٹھ کے تو ہم کالادن پروجیٹ بنائیں گے تو ایک ٹیسٹ پولیسی ہماری یہاں سے جائے گی it's nothing like that اور آگے وہ کہتے ہیں کہ an Indian MP who visited rebel held areas of western Myanmar said that the area that he visited is part of the chin state of Myanmar that has been totally liberated by the Arakan army one of the several ethnic armed organizations that is waging an armed struggle against the military junta of Myanmar اور آگے وہ جو منسٹر صاحب ہیں جو کہ گئے تھے وہاں پر ونالالوینہ نام ہے ان کا بڑا مشکل نام ہے مجھے دو تین مرتبہ پریکٹس کرنی پڑی ہے ویسے معذرت کے ساتھ لیکن تھوڑا سا مشکل نام ہے ونالالوینہ نام ہے اس کا کچھ ہے اس طرح سے تو ونالالوینہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ they respected me because i am an Indian MP i went there to inspect the road construction that has been delayed in the beginning i thought that the Myanmar government's army would be there but i did not see a single person of the Myanmar army we saw only the Arakan army said mr. ونالالوینہ stating that he had been trying to visit for a long time to inspect the condition of the KMMTTP یہ کالادن پروجیکٹ کا official نام ہے اچھا کی چڑے صرف ادھر کوئی کالادن پروجیکٹ نہیں ہے انہوں نے واپس آکے بتایا کہ ادھر کوئی road ہی نہیں ہے مطلب میں ایسا ہی بنا road والی جگہ تھا ادھر ایک اچھا سا رستہ تھا اس میں جا کے اور مجھے پتا چلا بتایا کہ یہی وہ رستہ ہے جس کو آپ کالادن پروجیکٹ بولتے ہیں تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں پتھر ہی نہیں ہے کوئی چیز ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی نہیں ہے جب تو لوگ آکے کہاں کام کریں گے اچھا ناؤ آخر میں سب سے important question پر وہ جو میں نے بات کی کہ یہ جو انہوں نے اراکان آرمی کے ساتھ contact establish کیا ہے تو اس سے کیا ہوگا دیکھئے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب کیا اراکان آرمی والے ان کو اوکے کریں گے کہ ہاں چلے ٹھیک کہ ہمارے area سے آپ بنائیں road بنائیں سب سے بنیادی سوال تو یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں دو سال کے بعد ہمیں انہوں نے اس طرح اندر آکے گمانے کی اجازت دی ہے دو سال کے بعد تو یہ تو بہت ہی slow قسم کی progress ہے اب دیکھئے کتنے slow progress ہے یہ تو زیادہ ان کو active ہونا چاہیئے تھا تگڑا ہونا چاہیئے تھا بھائی اتنی پوری active policy depend کرتی ہے اس project کے اوپر تو ان کو زرہ تگڑا ہونا چاہیئے تھا active diplomacy active قسم کی ان کو وہاں پر movement کرنی چاہیئے تھے جلدی جلدی ان کو کام کرنا چاہیئے تھا لیکن دو سال میں ان کا صرف contact establish ہوا ہے تو یہ ایک بہت slow speed ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پرانا ان کا ایک پھڑا چل رہے رہ گانا آرمی والوں کے ساتھ اس کا کیا ہوگا اور تیسری بات یہ ہے کہ اکیلا انڈیا تو نہیں ہے یہاں پر تو دوسرے forces بھی ہیں ریپلیئرز بھی ہیں such as China وہ بھی ہے ان کی consent کے بینا کیا یہ اس طرح کے project's یا اس طرح کے کام کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا question ہے so there are so many questions لیکن answers تھوڑے سے ہیں یہاں پہ میرے خیال سے انہوں نے شروعاتی طور سے ہی گڑھ بڑھ کی ہے غلط طریقے سے اس کو handle کیا ہے military جنتہ کے اوپر کچھ زیادہ ہی انہوں نے rely کر لیا ہے اور اب ان کو ground reality کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے حادثے تو بہت سارے چیزیں strategy cards نکل گئے ہیں یہ جو ایک تیس پالیسی strategy cards ہیں اگر انڈیا کو آسیان کے ریجن میں اپنا اثر و رسوخ چاہیے تو سب سے پہلے تو connectivity چاہیے نا وہاں پہ بھئی کیسے آپ چائنا کو وہاں پر compete کریں گے آسیان کے ریجن کے اندر جب تک آپ وہاں پر پہنچیں گے نہیں سب سے پہلے پہنچنا ضروری ہے تو یہ connectivity بنیادی مسئلہ ہے جو کہ near future میں resolve ہوتا وہاں نظر نہیں آرہا آخر میں یہ map دیکھ لیجئے یہ جو chin state ہے یہ آپ کو grey color میں نظر آرہی یہ chin state میزو رام کے ساتھ اس کا border لگتا ہے یہاں پر وہ گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ کو ایک vertical قسم کی پٹی نظر آرہی یہ وہ عراقان state ہے اور جو عراقان state ہے وہ home town عراقان آرمی کا اور chin state کے اندر بھی بہت سارے علاقوں کے اندر لیکن یہاں پر کوئی ایک group نہیں ہے بہت سارے group ان کے ساتھ مل کے لڑے رہے ہیں بہت سارے گوریلا فائٹرز جو ہیں انہوں نے الائز بنایا ہوا ہے تو یہ مل کے ملیٹری جنتہ کو یہاں پر ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور ان کے ہاتھ سے بہت سارے چیزیں انہوں نے نکال دی ہیں تو انڈیا کیلئے آسان نہیں ہوگا یہاں پر اپنا دوبارہ سے کھویا ہوا مقام حاصل کرنا پہلے پہلے پتا جی دیا لیٹس سی کہ وہ اس کو کیسے ریزول کرتے ہیں لیکن چائنا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے ان کو یہ چیز کرنی پڑے گی چاہے کتنا ہی مشکل ہو ان کو یہ کام کرنا پڑے گا ان کو یہاں پر اپنی کنیکٹیوٹی بہال کرنی پڑے گی آسیان کے ریجن